اسلام علیکم یہ بتائیے اسلام علیکم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سلام آپ کا ماشاءاللہ پروگرام شروع سے آپ نے اتنا خوبصورت دعا کا ہو کیا ہے کہ بھی کہہ رہا ہے آپ کے ہاتھ چونے اور آپ سے دعاوں کی درخواست بھی کریں بس اتنا ماشاءاللہ بس آپ درخواست دعا کریں کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ اللہم آئدن صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لے جائیں آپ سے ایک تو یہ درخواست پوچھیں کہ ہم وضو کرتے ہیں ماشاءاللہ تو اس میں بہت سارے اکتار اور دعا کرتے ہیں درمیان میں وضو کرنے کے درمیان یہ تو آپ نے بتایا ہے کہ یہ کرنا چاہیے لیکن کیا نہاتے وقت بھی کچھ آپ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں اس کے بارے میں ضرور فرما دیجئے کچھ کہ ہم کیا پڑھ سکتے ہیں کیا نہیں پڑھ سکتے یا پڑھنا کچھ بھی نہیں چاہیے اور دوسرا یہ کہ آپ سے درخواست دوسرا حضرت آخری میں ایک درخواست کرنی تھی آپ سے کہ سٹور کا ہم نے آپ سے کہا تھا کہ آپ پاس دعا کیجئے گا کہ جلدی یہ آسانی کے ساتھ بگ جائے اس کے بعد بھی اچھا کاربار اس کے لئے بھی خاص دعا کر دی جائے گا جزاکم اللہ خیر ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ماشاءاللہ بہت شکریہ بہت شکریہ عاصف صاحب اللہ آپ کو برکت دیتا فرمائے ماشاء کالیفورنیا سے آپ باقید ہمارے رابطے میں رہتے ہیں کالز کرتے ہیں اور ظاہر ہے کہ یہ آپ کی خاص محبت کی علامت ہے اور اسی محبت سے الحمدللہ ہمارا یہ رحم ٹی وی چینل چل رہا ہے کہ یہ رحم ٹی وی کی جو تھیم یہ ایک رحم کرو رحم کیا جائے گا اور جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا اور یہی سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے اور یہ ہمارا فوکس تھا کہ دنیا میں آج ہر چیز ہے اگر نہیں ہے نہیں ہے کوئی چیز تو وہ رحم نہیں ہے رحم نہیں ہے دولت سرورت حکومت طاقت سب کچھ ہے لیکن اگر نہیں ہے تو رحم نہیں ہے جب ہر انسان دوسرے پر رحم کرنا شروع کر دے گا تو دیکھیں اللہ تبارک وطالعہ کے رحمتیں صحیف اگن ہو جائیں گی اور انسانیت کے لیے زندگی گزارنا آسان ہو جائے گا تو بہرحال رحم ٹی وی کے ساتھ آپ کے یہ تعلق یہ بھی قابل قدر ہے اللہ تبارک وطالعہ آپ کو خوب برکتیں عطا فرمائے باقی سوال آپ کا بہت اچھا ہے کہ وضو کے دوران تو ہم مختلف دعائیں پڑھتے ہیں وہ دعائیں دعاؤں کا احتمام کیا جاتا ہے لیکن آیا غسل کرنے کے دوران میں اس وقت بھی کوئی دعائیں پڑھنے کا ہے کوئی احتمام دعائیں پڑھنے چاہیے یا نہیں تو جواب اس کا یہ کہ غسل چونکہ عام طور پہ وہ ننگی حالت میں ہوتا ہے بغیر کپڑوں کے ننگی حالت میں انسان جب غسل کرتا ہے اب اس حالت کے اندر کسی قسم کی دعا پڑھنا یہ مکروح ہے اس کی اجازت نہیں ہے لہذا اس وجہ سے غسل کے دوران میں کسی قسم کی دعاؤں کا کوئی تذکرہ نہیں آتا کیونکہ عام طور پہ وہ برنہ حالت میں کیا جاتا ہے اور برنہ حالت میں کسی قسم کے روحانی اذکار کا زبان پہ لانا جو ہے اس کی اجازت نہیں دل میں خیال اور تصور اگر ہو تو اس میں مضاقہ نہیں ہے لیکن زبان سے پڑھنے کی اجازت نہیں تب ہی غسل کے دوران کسی قسم کی کوئی دعائیں جو منقول نہیں ملتی کیونکہ وہ عام طور پہ برنہ حالت میں ہوتا ہے اور وضو عام طور پہ انسان جو وہ کپڑوں کی حالت میں وضو کرتا ہے اس لئے اس کے لئے بخیدہ دعائیں ہیں کہ آپ نے کلی کے وقت کیا دعا کرنی ناک میں پانی ڈالنے کے وقت کیا دعا کرنی ہے تو مختلف اذکار اس کے لئے ملتے ہیں مسنون تو وہ انسان اس کا احتمام کرتا ہے اور دوسرا جو آپ نے سوال کیا تو اس کے لئے انشاءاللہ بلکو میں دعا گو ہوں اور دل سے دعا کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کا جو بھی سٹور ہے وہ نفعے کے ساتھ بھک جائے اور اچھا گہاک لگ جائے اور آپ کی جو بھی تجارت یا کاروباری ضرورت ہیں اللہ خیر سے پورا کر دیں میں دل سے دعا کرتا ہوں موسیقا موسیقا